ایک بات بتائیے آپ کے حیال میں ذہین لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈم کیوری کا پرپوتا جو کلاس میں سب سے اگلے ڈیسک پر بیٹھتا ہے بڑی سی اینک لگاتا ہے اور ٹیچر جو بھی پوچھے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے ذہین ہوگا؟ اصل میں سکول میں کامیابی اور زندگی میں کامیابی بلکل لیدہ لیدہ چیزیں ہیں اگر آپ آج تک اپنے آپ کو بدو ایوریچ یا دوسروں کے مقابلے میں سائن سمجھتے رہے ہیں تو ویڈیو آہر تک دیکھئے گا ویڈیو میں انٹیلیچنٹ لوگوں کی کچھ ہاتھی اور لامات بتانے لگا ہوں اگر ان لامتوں میں سے آپ میں تین یا چار لامتیں ہیں تو آپ بلا شبہ اپنے آپ کو ایک ذہین انسان سمجھ سکتے ہیں اور یقین کیجئے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میٹ ٹریک میں تیسری ٹرائی میں آپ نے میٹ کی سپلی کلیئر کی تھی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاں کہ آئندہ آپ لوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ سائنس یہ ہیں نمبر دس آپ بہن بائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں ناروے میں کی جانے والی ایک سٹیڈی جس میں ٹوٹل دو لاکھ پچاس زار لوگوں کے آئی کیو لیول کی پمائش کی گئی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بائیاں بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بائیوں سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والی بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ کھیلتے ہیں اس سے زیادہ کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ملکے بڑے بائیوں یا بہنوں کی ذہنی نشنما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی چھوٹی بہنیاں بائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچوں کو کسی حد تک ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے حتی کہ چھوٹے بہن بائیوں کو الہ بے پے یا اے بی سی سکانہ بھی بڑے بہن بائی کی ذمہ داری ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بائیوں یا بہن بہت سی چیزیں حد سے بناتے ہیں بہت سی چیزیں سوچتے ہیں بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں حد بھی سمجھ نہیں ہوتی یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریئیٹیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں نمبر نو آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے ہوب سوچتے ہیں یونیورسٹی آف میڈرٹ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموما زیادہ ذہین ہوتے ہیں ریسرچ میں ایک ہزار لوگ کے سلیپنگ پیٹرنز پر تحقیق کی گئی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموما ایک پیٹرنز پر چلتا ہے اور زیادہ متحدق نہیں ہوتا اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ ذہین لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں اور دیر تک سوچتے ہیں یہ لوگ اکثر منتشر حیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں نمبر آٹھ اب عام چیزوں یا یہ کہیے کہ وہ چیزیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں جیسے کچھ چیز جیسے پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر رکھ کے آپ کو یاد نہیں رہتا عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والوں کو بددو اور بیوکوف سمجھا جاتا ہے لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بہت سے حیالات چال رہے ہوتے ہیں جن کے جنجٹ اور حیالوں میں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دے پاتے ذہین لوگ کا دماغ آٹومیٹیکلی عام چیزوں کے حیالات ایک سائٹ پر کر کے دوسرے حیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور ان حیالوں میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پر اتنی توجہ نہیں دے پاتا نمبر سات ذہین لوگ سست ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگ کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کئی متبادل حال سوچ لیتا ہے ذہین لوگ کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیے پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً دو چار اور لیٹڈ آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں دار آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں اور یہی بات ایک سرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے حیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگ کے مقابلے میں کام ایکٹیو ہوتے ہیں دوسری طب وہ لوگ جو ذہین نہیں ہوتے اگر فارق نہیں تو عموماً بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگ کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے لہٰذا فیزیکل ایکٹیویٹی من کا ٹائم اچھا کرتا ہے نمبر چھے ذہین لوگ کے دوست کم ہوتے ہیں ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکز ذہین لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی کمپنی زیادہ پسند کرتے ہیں عام اور گئے ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں نمبر پانچ ذہین لوگ سوشل انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کام ہوتی ہے عام لوگ جو کہیں بھی جائیں تو عموماً ہوت برن تھن کے جاتے ہیں لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر محفلوں شادی کی تقریبات اور دوسری حجوم والی جگوں پہ جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو اور باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں لاجکل اور فضور لگتا ہے اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگ کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح باپ لیتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ محلس ہے اور کون نہیں لوگوں کی ہوت گرزی اور مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے یا ہر محفل میں جانے سے احتراز کرتے ہیں اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اکثر انگزائیٹی اور الچن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگرٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگرٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگرٹ نہیں پیتے وہ سگرٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ڈاکٹر مارک وائزر جو تل ہیشمر میں شیبا میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی ایک سچڈی میں بتایا ہے کہ سگرٹ نوشی اور ذہانت کا اپس میں گہرا لنک ہے انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ کوئی سموکنگ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے یہ انتیجہ ایک سچڈی کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل بیس ازار نوجوان شامل تھے سچڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو سموکنگ نہیں کرتے ان کا آئی کیو لیول سموکنگ کرنے والے افعاد سے سات پوائنٹ زیادہ تھا اور وہ لوگ جو اردانہ ایک ٹھبی سے زیادہ سگرٹ پی چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں گیارہ پوائنٹ زیادہ تھا نمبر تین ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں خود کلامی اپنے آپ سے باتیں کرنے کو عموماً کسی نفسیاتی عادت سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن نئی تحقیق کہتی ہے کہ یہ نکتہ نظر گلت ہے یوکے میں واقعہ بنگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس کم ہوتا ہے اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹکنیک کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر سرینا ویلیم یا ماریا شرابوہا کو ٹینس کورٹ میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اصل میں اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لئے ایک تجربہ بھی کیا گیا جس میں بہت سٹ لوگ کو لیدہ لیدہ ایک کمرے میں بھیجا گیا جہاں پہ انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا اور ان کی حرکات اور طریقہ کار کا مطالعہ کمرے کے ذریعے کیا گیا جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتن فقتن اپنے آپ صحیح کچھ نہ کچھ بولتے رہے دوسرے لوگ کے مقابلے میں مسئلہ حل کرنے میں زیادہ کامیاب رہے اور کام پر ان کی توجہ بھی زیادہ رہی تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بماری کا شکار بھی ہوں نمبر دو ذہین لوگ اتنی جلدے کسی سے متاثر نہیں ہوتے اکثر لوگ چھوٹی شوٹی باتوں پر عاشیہ شکار اٹھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو وہ باتیں جو عام لوگ کو بڑی اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں ذہین لوگ کے لئے مولی ہوتی ہیں اور ایسا ان کے وسیع نالج کی وجہ سے ہوتا ہے جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں ذہین لوگ انہیں پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں یا پھر اپنے وسیع اور انچے حیالات اور میار کے ساب سے وہ باتیں بھی انہیں عام تھی لگتی ہیں نمبر ایک ذہین لوگ بچپن میں عموماً معصوم اور کم چلاک ہوتے ہیں ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر حیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادھی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں یا بعض کار دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کے بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عموماً ناحش اور تنہا کیوں رہ جاتے ہیں اور اپنی ذہانت کے باوجود دوسرے لوگ کی نسبت کام ہشکوار زندگی کیوں گزارتے ہیں اس کی عموماً ساتھ وجہات ہوتی ہیں جو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک ویڈیو کا لنک زاہد ہو رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے اس کے علاوہ یہ ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے خدا حافظ